تین چیزیں ایسی ہیں جو رزق میں تنگی کا باعث بنتی ہیں جو شخص یہ تین کام کرتا ہے غریبی اس کے گھر میں ڈیرے جمع لیتی ہے اور یہ میں نہیں کہہ رہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ابو دعود میں بقاعدہ حدیث موجود ہے حدیث نمبر دو سو ستائی حضرت علی بن طالب رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تین گھر ایسے ہیں جن میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے جس گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے تو کبھی بھی اس گھر کے رزق میں برکت نہیں ہوگی غریبی اس گھر میں ڈیرے جمع لے گی یہ تین گھر کون سے ہیں یہ جاننے سے پہلے میری آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ میرے بھائی آپ نے اس ویڈیو کو ہر ایک بندے کے ساتھ شیئر لازمی کرنا ہے خدا کی قسم آپ کے ایک شیئر سے اگر کسی کی زندگی کے حالات ٹھیک ہو گئے تو یہ آپ کی اور میری بخشش کے لیے کافی ہو جائے گا آپ کو اور مجھے ساری زندگی ثواب ملتا رہے گا یہ تین کام کون سے ہیں خدا کے لیے اپنے گھر میں یہ تین کام کبھی مت کرنا ورنہ فقیر ہو جاؤ گے ورنہ غریبی تمہارے گھر میں ڈیرے جمع لے گی ان تین کاموں میں سے سب سے پہلا کام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں کسی انسان کی یا کسی جانوار کی تصویر ہو تو آپ نے فرمایا کہ کبھی بھی ایسے گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے دوسرے نمبر پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں کتہ ہو اگر آپ کتہ اپنے شوق سے گھر میں رکھتے ہیں تو پھر آپ کے گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے اگر کوئی مجبوری ہے تو اس صورت میں آپ رکھ سکتے ہیں تیسرے نمبر پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں جنوبی شخص ہو یعنی ناپاک شخص ہو جس پر غسل واجب ہو جیسے نیا بیوی نے اگر آپس میں ہمدستری کیے تو اس کے بعد اگر وہ غسل نہیں کرتے تو ایسے گھر میں بھی اللہ رحمت کے فرشتوں کو کبھی بھی داخل نہیں کرتا جب رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے تو پھر آپ کے رزق میں برکت کبھی بھی نہیں ہو سکتی میری دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان تین کاموں سے بچنے کی تفیق اطاف فرمائے وزید ایسی اچھی ویڈیوز کے لیے میرے اس چینل کو سبسکرائب کرنے تاکہ میں جو بھی نئی ویڈیو اپنیوڈ کروں سب سے پہلے آپ کو میری